ظاہر بات اس کے لیے کسی اصول قائدے اور دابطے کی ضرورت ہے ہر آدمی ہماری طرح اور آپ طرح اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے تو یہ پہلا اصول ہے پہلے قائدے ہیں جو امام شافی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے علماء کے اندر وہی عالم ہیں جنہوں نے اصول متعین کیے ہیں اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ار رسالہ نام رکھا ہے اس کا نام کیا لکھا ہے؟ ار رسالہ یہ کتاب مصر سے تقریباً چھے سو صفحے کے اندر چھپی ہے جس میں اٹھارہ سو سے زائد مسائل بیان کیے گئے ہیں کتنا؟ اٹھارہ سو سے زائد مسائل اور میں اہل علم سے کہوں گا کہ امام شافی رحمہ اللہ کی یہ کتاب علامہ احمد شاکر کی تحقیق سے اگر مل جائے تو اسے ضرور پڑھیں اس لیے کہ اہل علم کے لیے اس کا پڑھنا بہت اہم اور بہت ضروری ہے اس کتاب کو ہم نے چودہ سو پانچ کے اندر پڑھا ہے کب پڑھا ہے؟ چودہ سو پانچ میں پڑھا ہے لیکن اس کتاب کے اندر بعض عجیب استضلال جو پائے جاتے ہیں وہ ابھی تک میرے ذہن کے اندر ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ نے کس طریقے سے حدیث کی حجیت پر فقہ کے صحت پر اور آئے اور فقہ کے اندر کس طریقے سے تطبیق دی جائے؟ کس طریقے سے امام شافی نیس بارے میں بحث کی ہے؟ یہ چیز اس کے اندر بڑی اچھے اندازہ بیان کی گئی ہے تو اس کا پڑھنا ہر طالب علم کے لئے بڑا ضروری ہے الرسالہ تو اصول فقہ میں سب سے پہلی یہ کتاب لکھی یہ کی